اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہتبان نہائیت رہن والا ہے آج کا ہمارا سبق ہے گرامر کے اوپر ہم فیل عمروں نہیں کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فیل عمر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جب کسی بات یا جملے میں کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے تو اسے عمر کہتے ہیں جب کسی بات یا جملے میں کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے تو اسے عمر کہتے ہیں یعنی حکم دینا جیسے اس کی مثال اس طرح سے سمجھے کہ صفائی کرو یعنی میں کسی کو کہہ رہی ہوں حکم دے رہی ہوں صفائی کرو تو یہ فیل عمر ہے کھانا کھاؤ یعنی یہ بھی حکم ہے کھانا کھاؤ نظم لکھو تو یہ سارے جو جملے ہیں یہ فیل عمر میں آتے ہیں اور نہیں کس کو کہتے ہیں نا سے نکلا ہے جب کسی جملے یا بات میں کوئی کام کرنے سے روکا جائے تو اسے نہیں کہتے ہیں یعنی کہ رکھ جو یہ نہ کرو جیسے جب کسی جملے یا بات میں کوئی کام کرنے سے روکا جائے تو اسے نہیں کہتے ہیں یعنی وہ فیل جس میں نہ کی گئی ہو صفائی مت کرو اور اس کے لیے عام طور پر یہ دائریکٹ ایک لائن کا سائن استعمال ہوتا ہے کھانا نہ کھاؤ کہ یہاں پہ کھانا کھانا بنا ہے نظم نہ لکھو کہ آپ تم نے نظم نہیں لکھنی تو اب جو ہے یہ کچھ عمر جملوں کو نہیں جملوں میں تبدیل کریں جیسے یہ ایک جملہ ہے گین سے کھلو تو یہ عمر ہے کہ کھلنے کا کاجر ہے اب آپ سوچیں کہ اس میں نہیں کا کیا ہوگا شاباش گین سے مت کھلو شاباش گین سے مت کھلو ہم نے دیکھا کہ وہی نہ کھلنے کا نشان آ گیا ہے پھل کاٹے پھل کاٹے تو دونوں ہو سکتے ہیں اس میں پھل مت کاٹے یا پھل نہ کاٹے پھل نہ کاٹے شاباش پھل نہ کاٹے یہ ہے فیلے نہیں امی سبزی پکائیں آپ دیکھیں اس میں بھی امی کو کام کرنے کا کاج آ رہا ہے تو یہ ہے فیلے عمر اور اس کی نہیں کیا ہوگی امی سبزی مت پکائیں شاباش بھی آپ تو بڑے اچھے بچے ہوگئے ہیں امی سبزی مت پکائیں سکول کا کام کرو یہ عادت ہونی چاہیے اچھے بچوں کی جو روز کا روز کام کرتے ہیں تو یہ نہیں اس کی کیا ہوگی سکول کا کام مت کرو جو گندے دوست ہوتے ہیں نا وہ ایسا کہتے ہیں کہ چلو آؤ باہر کھیلنے چلتے ہیں سکول کا کام مت کرو کوئی بات نہیں ہے ٹیچر کونس طرح ہمارے سے ہی پوچھے گی تو اللہ صلی اللہ قرآن میں کہتا ہے سرعہ آل عمران کی 110 آیت میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے بیدا کیا گیا ہے جو نیکی کا حکم دیتے ہو بادی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو ہم تب ہی نیک دوسروں کو نیکی کا حکم دے سکتے ہیں جب ہم خود بھی نیک بننے کی کوشش کریں تو سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو ہمیں یہ سارے سبق پڑھنے ہیں صدیق بھی بننا ہے شجاعت بھی بننا ہے انصاف بھی کرنا ہے اور قرآن و سنت ہی ہمارا دین ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑا ہوں جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمران نہیں ہو سکے گے اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو آپ فرقہ پرسی سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر تو ہمیں علامہ اقبال کو اگر رابر مانتے ہیں تو ہمیں قرآن سے جوننا ہے تب ہی ہم دنیا میں بھی معزز ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے یہ ویڈیو آپ کے خود میں پاکستان ہومسکول یوٹیوب چینل کی طرف سے پیش کی دیئے